ایم ڈوئی سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودری عبدالخالی کا کہنا ہے کہ وہ دن دور نہیں جو پاکستان ترقی آفتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہوگا پاکستان میں تبدیلی صرف نوشوان اور یونیورسٹیز ہی لاسکتی ہیں ہم سب کو مل کر پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا ہے جی سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی سپیریئر گروپ کو ہمارے جو ماشاءاللہ لیڈرشپ ہے پروفیسر ڈاکٹر چودری عبدالعیمان صاحب جن کا وی این آج سے پچیس سال پہلے بھی یہی تھا کہ سی پاکستان پاکستان کو دکھانا ہے کہ پاکستان کیسے جلدی جو ہے وہ ڈویلپنگ نیشن سے نکل کے ڈویلپ نیشن کے ساتھ میں کھڑا ہو سکتا ہے اور پاکستان میں بہت کچھ ہو سکتا ہے تو الحمدللہ 23 سال میں اللہ تعالیٰ نے اس خواب کو سچ ثابت کر دی ہے آج آپ دیکھیں کہ کتنی یونیورسٹیز آئی ہوئی ہیں انٹرنیشنل ڈیلی گیٹس آئی ہوئی ہیں اور وہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ پاکستان میں ہر طرف جو ہے اتنا زیادہ ٹیلنٹ ہے اتنی زیادہ انویشن ہے اتنی زیادہ سٹارٹ اپس کے ہمارے پاس آپشنز اویلیبل ہیں اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم اللہ کے فضل و کرم سے وہ دن دور نہیں ہے جب انشاءاللہ پاکستان ترقیی آفتہ ممالک کے ساتھ پر کھڑا ہوگا باز اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ آگے یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ابھی بھی ماشاءاللہ گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے گورنر صاحب جو ہے بہت زیادہ سپورٹیو ہیں اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ اوندہ ہول وزیر آدم پاکستان جو ہے وہ بھی سپورٹ کریں اس طرح کے اپوئینس کو اس طرح کے ایونٹس کروائے جائیں تاکہ جو نوجوان ہمارے آگے ماشاءاللہ آ رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے اندر اگر تبدیلی آ سکتی ہے تو تبدیلی جو ہے وہ صرف اور صرف نوجوان نسل اور یونیورسٹیز لے کے آ سکتی ہے تو میں یہی کہوں گا کہ اس وقت ماشاءاللہ ہماری نوجوان نسل جو یوت ہے اس کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کو ڈیریکشن دکھانے کی ضرورت ہے جیسے یہ ماشاءاللہ ایکسپو آپ دیکھ رہی ہیں اور اسی طرح اگر گورنمنٹ کے سرپرستی میں بھی یہ ایکسپوز ہوں پرائم نیسٹر پاکستان اور چاروں صوبوں کے جو گورنرز ہیں وزیر اعلی ہیں اگر وہ بھی اپنے اپنے صوبوں میں اس چیز کو تھوڑا پیٹرنیج دیں کسان کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نظر بس سے محفوظ رکھے اور ایسا ہے پاکستان جو ہے یہ ہمارے پاکستانی قوم کے لیے ایک توفہ ہے ہماری جو نوجوان نسل ہے ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک توفہ ہے اور میں یہی کہوں گا کہ تمام لوگوں کو مل کے پاکستان کو آگے نمبر ون بنانا جائیے اور سپیریر اور سپریم پاکستان